اسلام علیکم کیسے ہیں سب hope you all are doing awesome تو فائنلی نیو اپ ڈیٹ جو ہے وہ آگیا ہے 3.5 تو اپ ڈیٹ آیا ہے تو ساتھ جو ہے وہ نیو اچیومنٹس بھی آئے ہیں تو ٹوٹل چار نیو اچیومنٹس آئیں آپ کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں کیسے گرنے ایزی وے میں تاکہ جس طرح ہی آپ لائک پلے کرو نیو موڈ تو اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کر لو اور اپنے دوستوں کو بتا رہے ہو کہ بھائی یہ اچیومنٹ جو ہے وہ اس طرح ہونے والا ہے تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ چینل پر اگر نیو ہے تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو آل پر کر دینا تو ٹوٹل چار نیو اچیومنٹس آئے ہیں چار کے چار جو ہے وہ ابھی نہیں کر سکتے ابھی جو ہیں وہ دو اچیومنٹس آپ کر سکتے ہو تو وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ والا اچیومنٹ ہے ہنٹر والا تو یہ بہت ہی ایزی ہے لائک یہ ایسا اچیومنٹ ہے آپ نیو موڈ کھیلو کہ تو خود با خود ہونے والا اچیومنٹ ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو جائے گا ہے ٹف ٹائم نہیں دینے والا اس کے تھریٹی اچیومنٹ پوائنٹس ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور اچیومنٹ آتا ہے نٹ کریکر کولیکٹر یہ بھی ابھی نہیں کر سکتے فیلال جس طرح ہی جب آپ کر سکو گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پر ایک اچیومنٹ ہے جو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دینے والا ہے وہ ہے یہ والا جس کے فورٹی اچیومنٹ پوائنٹ ہے اس کا نیم جو ہے وہ فوریس بون ہنٹر ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سنو ڈرائگن جو ہے نا اس کو کل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی لوکیشن پتا ہونی چاہیے کہ وہ ملے گا کہاں پر آپ کو پھر اس کو کل آسانی سے نہیں کر سکتے بہت زیادہ مشکل ہے بھائی اور سکوڈ ہونا لازمی ہے تو سکوڈ میں ہی لگانا آپ لوگ باقی ٹرکس میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے بھائی کسی بھی ایسی لوکیشن پہ جانا ہے جہاں یہ چھوٹے ایونٹ ہوتے ہیں نا یہ آپ کو ارینگل میپ میں نظر آ جائیں گے جگہ جگہ پہ تو کسی پہ بھی آپ جا سکتے ہیں میں ابھی آپ کو اتر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ایونٹ ہے کس ٹائپ کا تو آپ نے جو ہے وہ اس ایونٹ پہ آ جائے نا یہ چھوٹا ایونٹ ایک مین ایونٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ کو جو ہے وہ ریکال کارڈ ملتا ہے اور مطلب سارا کچھ ہوتا ہے یہ چھوٹے ایونٹ ہیں تو یہاں پر آپ نے آ جائے نا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیچے جو ہے وہ کیو میں جانا ہے کیمپرز کے لیے کیو بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والے یہاں پر بھائی کیمپ کر سکتے ہیں یہاں پر چھپنے کی بہت زیادہ جگہیں ہیں خیر آپ نے یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ہون ملے گا ڈرائگن ہون جس سے آپ جو ہے وہ ڈرائگن ڈور جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں اور ڈرائگن کے پاس جا سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ڈرائگن ہون اور بھی بہت سی جگہوں پر مل جائے گا لیکن یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کنفرم ملنے والا ہے آپ نے چھوٹے ایونٹ پر آنا ہے اور نیچے چلے جانا کیو میں یہاں پر آپ نے یہ باکس جو ہے وہ اوپن کرنا ہے اس میں جو ہے آپ کو ڈرائگن ہان مل جائے گا اب آپ نے اور کچھ نہیں اٹھانا پورے چار جو سکارڈ ہے نا چار ٹیم میمبرز ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک اے آر جو اٹھانی ہے وہ سیون والی اور دوسری جو ہے وہ مشین گن اٹھا لینا اور بھائی فل لوڈڈ کر کے لے کے جانا کیونکہ ایمو بہت ادک کام آتی ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ڈرائگن کو مارنا بہت ادک ہے تو یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا جب ٹائم اس کا پورا ہوگا تو آپ نے ڈرائگن ہان کو یوز کرنا ہے اور یہ جس طرح ہم ڈرائکولا کو چیلنج دیتے تھے تھے اسی طرح لیکن یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے ڈرائگن کو ڈرائکولا کو جب ہم چیلنج دیتے تھے تو ہم اکیلے ہوتے تھے لیکن یہاں پر بھائی تین ٹیمز آ سکتی ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کو ٹیم مار بھی سکتی ہے یہ سین ہے آپ نے ڈرائگن سے بھی بچنا ہے اس کو مارنا بھی ہے وہ بہت زیادہ ڈیمج دیتا ہے اور بندے اگر آ جاتے ہیں تو ان سے بھی بچنا ہے ان کو مارنا ہے یا پھر آپ خود مر جاؤ گے اچھا کافی لوگ یہاں پر آکے کنفیوز ہوں گے ان کو جگہ نہیں پتہ چلے گی تو میپ اوپن کر لینا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں کہاں جانا ہے اور یہ جو ہے نا ڈرائگن بلیڈ جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے لازمی سے یوز کرنا ہے یہ بہت فائدہ ماند ہے مطلب اوپر جب فائٹ لوگے نا تب یہ بہت ادھا کام آنے والا ہے اس کے علاوہ آپ کو گلیشر کہیں بھی نظر آئے نا تو ایمو سے توڑنے کے بجائے نا آپ لوگ یہ ہیمر یوز کرنا تو اس سے کہا کہ آپ کو ایمو بھی بچ جائے گی اور آپ لائک شور کے بغیر جو ہے نا یہ ہیمر سے گلیشر جہاں بھی آپ کو نظر آئے آپ اس کو جو ہے وہ بریک کر سکتے ہونا پر خیر آپ نے یا اوپر والی سائٹ پہ آ جائنا ہے میپ کھول کے دیکھ لینا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ڈرائگن کس جگہ پہ ہے اس طرح آپ نے اوپر اوپر والی سائٹ پہ آنا ہے یہ میری لوکیشن دیکھتے رہے نا مطلب جس طرح میں جا رہا ہوں کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آکے کنفیوز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو یہاں پر آپ کو یہ نظر آ جائے گا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں پر جس طرح ہے آپ اس کو اوپن کرو گے جس طرح میں یہاں پر کر رہا ہوں تو یہ جو ڈور ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور سامنے جو ہے وہ آپ کو ڈرائگن سنو ڈرائگن جو ہے وہ نظر آ جائے گا اب مین جو اچیمنٹ ہے وہ اس کو آپ نے کل کرنا ہے لیکن کل کرنا بہت ہی مشکل ہے بھائی آسان نہیں ہونے والا اب میں آپ کو ٹرکس بتاتا ہوں آپ نے کل کس طرح کرنا ہے سب سے بہلے ایک چیز ہے اس کو ریکاور ہ نہیں کرنے دینی ہیلتھ اگر یہ ریسٹور ہیلتھ کر لیتا ہے اپنی جتنا اپنے ڈیمیجزیں دوبارہ کر لیتا ہے وہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا ٹائم میں نہیں کر سکو گے آپ نے اس کو کہاں کہاں مارنا ہے جہاں پر یہ شائن کر رہے ہے جس طرح اس کے جو ونگز ہیں وہ شائن کر رہے ہیں اس کے جو پاؤں ہیں وہ شائن کر رہے ہیں سائیڈ سے اس کے علاوہ اس کے سینگ ہے اوپر وہ شائن کر رہے ہیں وہاں پر مارنا ہے وہاں پر ڈیمیج ہوتا ہے تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس کو آپ نے ہیلتھ جو ہے وہ ریسٹور نہیں کرنے دینی وہ کس طرح نہیں کرنے دینی آپ نے ایک سکوڈ کا ایک بندہ جو ہے نا وہ لازمی جہاں پر ابھی میں ہونا یہاں پر لازمی ہو اگر چاروں کے چاروں جو ہیں وہ ٹرنل میں ہوں گے پیچھے ہوں گے نا یہ جو سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر نہیں ہوں گے تو وہ جو ڈرائگن ہے وہ ہیلتھ جو ہے وہ ریسٹور کرنے لگ جائے گا جو کہ آپ نے نہیں کرنے دینے یہی ٹپس اینڈ ٹرک ہے سب سے پہلا کیا کہ آپ نے ڈرائگن کو ہیلتھ ریسٹور نہیں کرنے دینی وہ کیسے ہوگا آپ کو یہاں میڈ میں ہونا چاہیے یہاں پر جو سرکل ہیں جہاں ڈرائگن ہوتا ہے یہاں پر ایک بندہ لازمی ہو اس کوڈ کا اس کے علاوہ آپ نے جو لائک گولیاں چلانی ہیں وہ جہاں پر شائن کر رہا ہوتا ہے نا ڈرائگن جو جو جگہ لائک ونگز ہیں اس کے پاؤں ہیں اس کا جو ہیر ڈیسنگ نکلے ہوئے ہیں وہاں وہاں مارنا ہے اس کی ٹیل ہے ٹیل بھی شائن کر رہی ہوتی ہے وہاں مارنا ہے وہاں بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا اور ٹیم ورک کرو ٹیم ورک بھائی پروپر کرنا ہوگا لائک سٹیٹیجی یوز کرنی ہوگی چاروں کو کہ کیسے کل کر سکتے ہو ایک دو بندے کا کام نہیں ہے بھائی کیونکہ یہ ڈیمیج بہت گندہ لیتا ہے اور اس کو ڈیمیج بہت کم ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ ہیلتھ ہے آپ کی ایموش ہے مجھے وہ ختم ہونے والی ہے خیر یہاں پر آپ کو یہ ڈراؤپ شوپ نظر آ جائیں گے یہاں سے آپ لوٹ کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر ڈرائگن کو ہم نے فائنلی کل کر لی اور کافی بار ٹرائے کرنے کے بعد یہاں پر ڈرائگن کو کل کر لی ہے یہاں پر اچیمیٹ ڈن ہو گئے جسٹ آپ نے ڈرائگن کو کل کرنے لیکن وہ آسانی سے نہیں ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح کس طرح پھر یہ آپ کو بوکس مل جائے گا یہاں پر بہت زیادہ لوٹ ہے بھائی مطلب اتنی زیادہ لوٹ ہے کہ بندہ کیا ہی بولے لیکن ایک چیز ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کے سکارڈ میں ایک بندہ جو ہے یہاں میڈ میں لازمی ہو تاکہ وہ ڈرائگن جو ہے وہ اپنی ہیلتھ جو ہے وہ ریکاور نہ کر سکے ریسٹور نہ وہاں پر آپ نے جو ہے وہ فائر کرنا ہے وہاں پر زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے اس کی ہیلتھ جو ہے وہ گرتی ہے اور چاروں کا ہی کام ہے ایک دو بندے کا کام نہیں ہے ٹیم ورک ہوگا دین ہی آپ اس کو مار سکتے ہو اور یہاں پر بھائی ٹویسٹ یہ ہے کہ ایک اور اگر سکارڈ آ جاتا ہے وہ بھی ادھر آئے گا وہ آپ کو مار سکتا ہے اور وہ جو ہے انڈ والی ہیلتھ پر لائک ڈرائگن کو لے کے جا سکتا ہے تو یہ ایک جو ہے بیٹ سین ایڈ کر دی ہے پب جی موبائل نے کہ ڈرائکولا کو چیلنج کرتے تھے تو آپ کا اکیلا سکارڈ ہوتا تھا آپ مار لیتے تھے لیکن یہاں پر بھائی ٹوٹل تین سکارڈ مطلب آپ کے علاوہ دو اور سکارڈ جو ہیں وہ بھی ہونے والے ہیں وہ آپ کو مار سکتے ہیں آپ ان کو مار سکتے ہو مطلب آپ نے ڈرائگن سے بھی بچنا ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں انیمی سے اگر آپ ڈرائگن کو کیل کر لیتے ہو تو آپ کا اچیلمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا اگر سکارڈ میں ہونا کوئی بھی تو اگر آپ چاروں کے چاروں یہاں پر زندہ ہو جہاں پر ڈرائگن ہے آپ سب کا یہاں اچیلمنٹ ہوجائے گا ضروری نہیں ہے کہ جو ہو straight الکر صرف اس کا ہو گا چاروں کو اور چاروں کا ہو جائے گا لیکن ضروری یہ ہے کہ جہاں پر ڈرائگن وہاں پر جو ہے نا Chase سکارٹ لازمی ہو تو اس طرح آپ ایزیلی ڈرائگن کو کل کر سکتے ہیں اور اپنا اچیومنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں دو چیزیں یاد رکھنے ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لینا اگر کچھ نہ سمجھ آیا ہو پھر بھی اگر مشکل آ رہی ہے تو کومنٹ سیکشن میں مطلب کومنٹ کر دینا میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کر دوں گا تو یہی تھی آج کی ویڈیو میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ